کہ چاند کی کیفیت کیا ہونی چاہیے کہ چاند کتنا موٹا ہونا چاہیے کتنا بڑا ہونا چاہیے گول ہونا چاہیے یا ایک دن کا ہونا چاہیے دیکھیں اس میں کوئی تحدید نہیں ہے یہ ہے کہ اس دن کا چاند نظر آنا چاہیے یعنی چاند دکھنے کے اوپر ہے اور اگر چاند نظر نہیں آئے تو اس کے لئے بھی شریعت میں اللہ کی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روضہ چاند دیکھ کر کے رکھو اور روضہ چاند دیکھ کر کے توڑو اگر بدلی آ جائے کبھی ایسا کہ چاند نظر نہ آئے تو شعبان کے تیس دن مکمل کر لو اگر یہ تیس دن مکمل ہو گئے تو اس کے بعد اگلا جو دن ہے وہ رمضان کا ہے یہ کب ہے جب چاند نظر نہ آئے اور اگر چاند ونتیس ہی میں نظر آ گیا ونتیس میں شعبان کو تو اگلا دن وہ رمضان کا ہے